اسلام علیکم روحانی آوی بلوگ یوٹیوب چینل پلیز دو سبسکراب دو چینل لائک دو ویڈیو اور پریس دو بیل آئیکن فرنڈز آج ہم بنائیں گے پیزا اور پیزے میں کیا ریسپی یوز ہوتی ہے کیا انگریڈنٹس ہوتے ہیں سب آپ کو بتائیں گے کس طریقے سے سٹیپ بائی سٹیپ اس کو ہم پروسیڈ کرتے ہیں وہ پورا پروسیڈرم آپ کو بتائیں گے اور اینڈ میں جب پیزا بن جائے گا تو آپ کو کھا کے دکھائیں گے کیونکہ آپ لوگ دور ہیں کھا نہیں سکتے کھائیں گے تو ہم ہی کھانے کا ٹیز بھی ہمیں ہی ملے گا لیکن آپ کو دیکھنے کو ضرور نہیں سکتا ہے آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھئے اینڈ تک دیکھیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا شیئر ضرور کیجئے گا سبسکراب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن ابھی دبا دیجئے سی یو سٹے ٹیون با بائی جو ہم نے میدہ لیا ہے وہ ہمارے پاس 200 گرائم کی قریب آل موسٹ ہے اور اس میں ہم جو ہے وہ 100 گرائمز کے قریب جو ہے وہ ڈرائی ڈال دیں گے 50 گرائمز کے قریب سالٹ اور 50 گرائمز کے قریب ہمیں شکر اس میں ڈال کر اس کو اچھے سے ہمیں مکس کر لیں گے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس لئے کریں گے تاں کہ کوئی بھی سیپریٹ سیپریٹ جو ویڈیو نہ ہو مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کے اندر جو وارڈر ہے وہ میں 200 ایمل چاہیے ان میں سے ہم 100 ایمل ڈال دیں گے اور اس کو 50 ایمل ہمیں بھی ڈال دیں گے اس کے اندر اور اس کو اچھے طریقے سے آپ نے مکس کر لینا ہے لیکن جو میجرمنٹ سے اس کا بہت ساتھ خیال رکھئے گا تو ہم پہلے 50 ایمل ہمیں بھی ڈال لیتے ہیں اور اس کو اچھے سے مکس کرنا شروع کر دیں گے جب یہ اچھی طریقے سے مکس ہو جائے گا تو ریمیننگ میں 50 ایمل 50 ایمل ہم اس میں اور ڈال دیں گے وارڈر وارڈر لیوک وارڈر ہم یہ ڈال دیں گے اب اس کو ہم اچھی طریقے سے بہت اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے تاکہ جترا بھی میٹیریل ہے وہ ہمجنیز ہو جائے اس کے بعد ہم اس کو ہاتھ سے گوندنا شروع کر دیں گے جیسے ہم آٹی کو گوندتے ہیں اور جب تک یہ بہت زیادہ سوفٹ نہ ہو جائے جب تک ہم اس کو گوندتے رہیں گے اور جب یہ سوفٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم اس میں آئل ڈالیں گے اور آئل کا ایک ٹی سپون ہم ڈال دیں گے جیسے ہمیں ڈال رہا ہوں اور اس کے بعد اس کو پھر دوبارہ سے گوندنا شروع کر دیں گے جب یہ فل سوفٹ ہو جائے گا اور اس کو فل سوفٹ ہونے میں تین سے چار منٹ یا پانچ منٹ لگیں گے جب اس کو آپ پورے اچھے طریقے سے گوند لیں گے اس کے بعد پر آپ نے اس کا جو ریمیننگ ون ٹی سپل باقی ہے جو بچنے آنے والا وہ بھی اس کے مراب اچھے طریقے سے نکس کر دیں گے لیکن اس کو شرط یہ ہے کہ آپ نے پہلے ہی جو ٹو رہے جو آپ کا مکسر بن چکا ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے تاکہ کوئی کریکس نہ ہو اس کے بعد آپ نے جو ریمیننگ ون ٹی سپون ہے وہ بھی آپ اس مدر مکس کر دیں گے اور اس کے بعد اس کو ہم کسی شوپر میں دیفرنٹ اس طریقے سے ہم اس کو پیک کر لیں گے شوپر میں کیونکہ میں نے جو آپ کو ڈو بنانا سکھائی تھی وہ جسٹ ایک پیزا ایک لارچ پیزا کی تھی اور میں نے کافی دو سے زیادہ پیزا یا دین پیزا بنانے ہی اس لئے میں پاس اسٹیم اماؤنٹ زیادہ ہے تو اس کو رائز جب تک یہ لو ہوتی ہے ہم اس کی جو کیچپ ہے یا ساؤس ہے وہ ریڈی کر لیتے ہیں سو گائز یہ دیکھیں ساؤس میں نے جو ہے وہ بندر پر دی ہے اور ساؤس بوائل ہو رہی ہے جب تک یہ بنیں گی ہم کچھ اس کی ویجٹیبلز کٹ لیتے ہیں یہ وہ ویجٹیبلز ہیں جو ہم نے اپنے پیزا میں یوز کرنی ہے اس میں ٹیمیٹوز ہیں اور اس میں ہمارے پاس شملہ میں چھم نے کٹ لیا ہے کچھ بھی اسی طرح شملہ میں چھوٹ ٹیمیٹوز اور کٹ کیس میں یوز کر سکتے ہیں فرنڈز اب ہم نے جو پیزا میں چکن یوز کرنی ہے اس کو ہم ہم نے فرائی کر لیا ہے تھوڑا سا اور اب ہم اس کے فائبرز ہیں وہ سپریٹ کر رہے ہیں تاکہ اس کی جو ریشیں ہیں جو ہم کھائیں تو ہمیں ریشیں اس کے ملیں کھانے کے لیے بہت ہی چھوٹا سا ایک پروسیجر ہوتا ہے یہ بھی اور اس کو بھی ہم نے پرفارم دولی کرنا ہوتا ہے اور یہ چیز ہم نے چیز کرنی ہے پیزا میں اور جب تک چیز نہ ہو پیزا میں پیزا کا مزہ نہیں آتا سو یہ ہم نے پیز چیز کریں گے اور اس کو ہم نے کرش کر لینا ہے میں آپ کو دکھریں تو ہوں کیسے کرنا ہے چیز کو پرش کیا جا رہا ہے یہاں ہماری مہنور آتی مہنور ہماری چھوٹی سی بچی سو فرینڈ ڈو ہماری رائز اپ ہو چکی ہے اور کافی زیادہ سویل ہو چکی ہے جو شاپر میں جو ہم نے ڈو رکھی تھی وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی جو شاپر میں ڈو رکھی تھی وہ کافی زیادہ سویل ہوئی ہے ایون کے شاپر مجھے کھولنا پڑا ہے پھارنا پڑا ہے اتنی زیادہ سویل ہو چکی ہے یہ ڈو اور اچھی ڈو کے جو پرپریشن ہے جی فرینڈ ڈو کی جو کوالٹی کی جو ریٹفیکیشن ہوتی ہے وہ ان کے ببلز سے ہوتی ہے اب یہ ڈو کو تھوڑا سا آپ پھار لیں گے تو وہ ڈو جو تھوڑی سی ببلز اس میں نظر آئیں گے اور اگر یہ ببلز آپ کو نظر آ رہے ہیں سو دیٹ مینز کہ ڈو جو ہے وہ بہت ہی اچھی کالٹی کی ہے اچھی بنی ہے اور پیزہ بھی ہمارا اچھا ہی بنے گا موسیقی 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 تمام انگیزن ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں ہماری چکن جو ہم نے فرائی کی تھی جس کے ہم فائبرز ہم نے نکالے تھے وہ ریڈی ہو چکی ہے بہت ہی پیارا سا گولن سا کلر ہے اس کے علاوہ ہماری جو سوس تھی وہ ریڈی ہو چکی ہے ہماری ویجیٹیبلز تھی وہ بھی ریڈی ہو چکی ہیں اور جو اورگانو تھا وہ بھی ہمارے پاس آویلیبلز ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس اس کی لیفرنٹ جو دوسرے جو انگیزن سے تمام ہمارے پاس آویلیبلز ہیں اب ہم جو ہے چیز بھی آپ مظر آ رہی ہے یہ اس کی ڈو ہم نے پیل لی ہے اور ایسا روٹی کی طریقے سے آپ کو یہ مظر آ رہی ہوگی اب ہم جو پر ہم جو ہے گارنشن کر لیں گے تمام چیزوں کی اور گارنشن کرنے کے بعد ہم نے اس کو جو ہے رکبیہ ہے فرائنٹ کی اندر اور اب یہ کرپیئر ہو رہا ہوگا اور آپ کو موسیقا 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 موسیقی 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 موسیقی